بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیہ سے ہوں گے اور ایمان کی بہتر حالت میں ہوں گے آج ہم نے بات کرنی ہے ایمان پہ کہ اس دنیا میں اگر کسی انسان کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو قیامت کے روز اس کے ساتھ کیسا برطاو کیا جائے گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لو چنانچہ ان لوگوں کو بھی نکال لیا جائے گا جن کی حالت یہ ہوگی کہ وہ جل کر انتہائی کالے ہو گئے ہوں گے اس کے بعد ان کو نیر حیات میں ڈالا جائے گا تو اس طرح نکل آئیں گے جیسے دانہ سیلاب کے کڑے میں خاد اور پانی ملنے کی وجہ سے اگ آتا ہے سبحان اللہ اس حدیث مبارکہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اگر کسی انسان کے اندر ذرہ برابر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اس کو قیامت کی روز دوزخ سے نکال کے جنت میں بلا لیا جائے گا ایون کہ وہ جل جل کے کالا ہو جکا ہوگا تو اس کو ایک نہر ہوگی جس کو نہر حیات کہتے ہیں جس میں اس کو ڈالا جائے گا اور وہاں سے نکلنے کے بعد وہ بالکل ایسے یعنی کہ ایگزیمپل دی ہوئی ہے جیسے کہ ایک دانے کو خاد اور پانے ملنے کی وجہ سے وہ اگ آتا ہے چاہے وہ کڑے میں ہی کیوں نہ ہو سبحان اللہ ہمارا رب ہم سے ستر موجد بھی محبت کرتا ہے تو میں دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں شامل کر لی اور ہمیں ازمائشوں سے محفوظ رکھے اور قیامت کے روز ہمیں بغیر حساب کتاب بغیر حساب کتاب جنت میں داخل فرماتے ہیں آمین سم آمین اللہ حافظ